بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کہ چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایسی دوست ملی ہے جو ان کو سوٹ کرتے تھے یعنی کہ قاضی صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن این موقع پر آج چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بہت بڑی چنگاری لگی ہے اور جسس منصور علی شاہ اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے قاضی کے خلاف آج اعلان جنگ کر دیا ہے ایک ایسا خط رات گئے منظریام پر آیا ہے جو چیپ جسس کے خلاف چارج شیٹ ہے اور چیپ جسس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے میں بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں رات گئے یہ اہم ترین ڈبلیمنٹس ہیں اس وقت قریباً تین بج رہے ہیں اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو صبح ہو جائے گی تو اب تک کی ڈبلیمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رات گئے شیباز شریف اور ایک چیپ صاحب جو ہیں وہ نہ اہل ہونے جا رہے ہیں ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے ان کے پاس سے اقتدار جا رہا ہے ان کی کرسی جا رہی ہے ان کا عوضہ جا رہا ہے رات گئے ایک بہت بڑی ڈبلیمنٹ ہوئی ہے اور یہ آخری سوپر آور کا کھیل ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس دانے جو آتا ہے شیباز شریف اور چیپ صاحب کیوں نہ اہل ہونے جا رہے ہیں کیا معاملہ بنایا اور یہ گیم چیر جسس منصور علی شاہ کی کوٹ میں چلے گئی ہے اب اور اندازہ کر لیں کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا ہے اس یہ معاملہ اور معجرہ کیا ہے اس حوالے سے مکمل ڈیچیلز ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر جناب ایک بہت بڑی جنگ کے الارم بجنا جناب شروع ہو گئے ہیں اور یہ اب تک کی بڑی خبر ہے تصادم کے سائرن بج گئے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اس حوالے سے عام ترین خبر ہے اور پھر تیسری خبر پر ہم نے بات کر رہی ہے کہ چیپ جسس کی ایک خوفناک سادش پکڑی گئی ہے اور یہ حکومت کو بچانے کی آخری سادش ہے خود کو سیکیور کرنے کی آخری سادش ہے خود کو ریسکیو کرنے کی آخری سادش ہے یہ معاملہ کیا ہے اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سان میں رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نابرین سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر آگے جانے سے پہلے یہ دے دیتا ہوں کہ چیپ جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق صاحب میشن بینچ کے سامنے سوات کے لیے مقرر ہو چکا ہے اب اس کو جسس میاں گولہ سونا اور زیب اور جسس ارباب احمد آئیٹ صاحب سنیں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ انٹرا کوٹ اپیل ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ پیسہ جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف چلا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے مرضی کے جدیس ہوئے ہیں اس کو چینج کر دیں آپ اپنی مرضی کا پینل بنا لیں اور اگر یہ معاملہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے تو پھر یہ تین سیٹیں اسلامباد کی حکومت کے لیے خطرے کے اندر پڑ جائیں گی اور یوں حکومت مزید اتنے نمبر اس کو لاؤس کر سکتی ہے تو اب یہ اس طرح دھڑکی بازی یہاں پر لگائے جائے گی جیسے بابر ستار صاحب اور ان کا کنڈکٹ آپ جانتے ہیں اب وہ جناب آئین اور قانون کے پر کے اوپر کھڑے ہونے در جاج جائے ہیں بابا مطاہر صاحب تو اب یہ بڑی خطرناک تنیسر و تیال یہاں پر حکومت کے لیے بن گئی ہے خطرے کی گھنٹی ہے اب رات کو ایک اور اہم خبر ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں ان کی امریکی سفیر ڈالنڈ بلوم کے ساتھ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے ایک جانب شباز شریف جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہے اور دوسری جانب مریم نواز اور نواز شریف کی امریکی سفیر سے ملاقات ہونا ٹائمنگ انتہائی اہم ہے کہ امریکی سفیر کو امران خان کے خلاف کیا بریف کیا دھا رہا ہوگا کہ اگر امران آ گیا تو وہ تو آپ کینٹی ہے وہ تو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا پوری اس صورتحال کو امریکہ سے یہ باقاعدہ طور پر مدد جو ہے وہ جانب لی گئی ہے اور اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے یہ ڈالنڈ بلوم کے ساتھ ملاقات ہے جس میں بامی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں مزید تقویت دینے کے لیے پرعظم ہے پاک امریکہ تجارت میں بے پناہ پروٹینشل موجود ہے جس سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے حکومت نے مختصر عرصے میں متعدد شعبوں میں نمائی کامیابیوں حاصل کی ہیں پاکستان مازلی کے مقابلے میں گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابیوں حاصل کی اور امریکی سپیڈ ڈانالڈ بروم اور کانسر جنرل کرسن ہاکنز نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ملاقات میں مستفید کے تقاظوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ترمائے کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی غور کیا گیا ہے تو یہ ایک جناب بڑی اہم ملاقات ہے ٹائمنگ آپ میچ کرنے کے ایک جانب جب تصادن کی راہ ہمار ہے تمام دارے ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے امران خان کا خوف بول رہے ہیں اور یہاں پر امران خان ہر محاصل پر جیت گئے ہیں تو وہیں پر اب امریکہ سے امران خان کے خواب ایک بار پھر سے مدد حاصل کی گئی ہے کہ آپ آئے ہمیں بچائیں ریسکیو کریں اب ہمیں امران خان سے جناب کوئی نہیں بچا سکتا تو یہ ملاقات جو ہے اس کے لئے بہت عامیت کے حامل ہے ٹائمنگ آپ نے اس کی جناب خود دیکھ رہے نہیں ہے اب آپ کو ایک اور عام خبر جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کس قبر سنگین ہے اور کہاں پر جا کر یہ جناب معاملہ رک سکتا ہے جناب سب سے پہلے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ بنا اس میں ایک آرڈیننس کی جاتا ہے اس میں آرڈیننس آپ کے ترمیم ہوتی ہے اور آرڈیننس پر صدر صاحب بستخد کرتے ہیں قادر صاحب کیوں ہیں وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکال دیتے ہیں جس میں تین اکنی کمیٹی ایک بینچ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے اور جسٹس امین الدین کو اس کمیٹی میں شامل کیا جاتا ہے فوری طور پر قادر صاحب یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اب جسٹس امین الدین صاحب وہ جج ہے اور نئی مختر افغان جو پرو قاضی ہیں قاضی کے ساتھ کے بڑے قریب ہیں جسٹس امین الدین نے تو پاکستان طریقہ انصاف کو مقصود انشیستوں دینے کے فیصلے میں اور جو اختلافی نوٹ لکھاتا ہے اس میں آٹھ جڈیس کے خلاف انہوں نے اس میں بات کر دی تھی کہ آٹھ جڈیس یہاں بھی تک تفسیری فیصلہ کیوں جاری نہیں کر رہے تو آٹھ جب آٹھ جڈیس نے اپنا تفسیری فیصلہ جاری کیا اس میں انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ دو جڈیس نے جو ہمارے خلاف اختلافی نوٹ لکھ دیا تھا اس پر تحفو ذات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جڈیس نے غیر آئینی کام کیا ان دو فاضل جڈیس نے تو جسٹس امین الدین صاحب وہ جج ہے تو آٹھ جناب وائج جے پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی بنائے گئی جسٹس امین الدین صاحب کو اس میں قادر صاحب نے جو ہے وہ شامل کر لیا اب تصادن کی جو راہ ہموار ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک تنیس صورتیال اختیار کر چکی ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر ترین جاجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انہوں نے پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی کے تشکیل کے خلاف خط لکھ دیا اب یہ کیا کیوں کہ قادر صاحب اپنی مردی کا ایفنٹ بنائیں گے قادر صاحب یہاں پر ون مین شو کریں گے ون مین آرمی ہوگا تو انہوں نے کہا کہ خط کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے کہ پہلے والی کمیٹی بحالی تک اجلاس میں میں شرکت نہیں کر سکتا کہ دب تک آپ جسٹس امین و دین کو نہیں نکالتے اور جسٹس منی وقتر صاحب کو نہیں لاتے جو پہلے والی کمیٹی دی میں اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کروں گا مرزی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آرڈینس کے تحت قائم کمیٹی میں شاملت سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ جو اپنی مرزی کے جو کام ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے قاضی صاحب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جنہاں میں اب یہ کمیٹی کے اندر کام نہیں کر سکتا پہلے والی کمیٹی جب تک بحال نہیں ہوتی میں اجلاسوں میں شرکت نہیں کروں گا فل کورٹ جب تک آرڈینس کا زیادہ نہیں لیتا کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا آرڈینس آنے کے بعد بھی ساتھ کا کمیٹی کام زاری رکھ سکتی ہے اور آرڈینس آنے کے چند گھنٹوں بعد بھی کمیٹی کے تشکیل نو کرتی گئی تو یہ بڑا سوال یہ نشان ہے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ جسیس منی بختر کو کیوں ہٹایا گیا آرڈینس کمیٹی کے تشکیل نو لازمی قرار نہیں دیتا آرڈینس پر فل کورٹ اجلاس بھی بلائے جا سکتا ہے اور اگر چیپ جسیس ساتھ کا کمیٹی باہر نہیں کرتے تو میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا یہ نہیں بتائے گا جسیس منی بختر کے بات والے سینر ججز کو کیوں نظر انداز کیا گیا جسیس امین الدین کو کیوں لیا گیا اور کمیٹی کے تشکیل میں یہ بھی نہیں بتائے گیا کہ کیوں اگلے سینر ترین ججز کو نظر انداز کیا گیا ترمیمی آرڈینس کے بعد بھی سینر ترین ججز کو اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی مرسی کا ممبر کمیٹی میں شامل نہیں ہو سکتا رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کا پاس ہے اور اسی ترازوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ کیس میں مداخلت کا درودہ بند بھی کیا گیا تھا فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈینس کی آئینی حیثیت پر سوالات آئیں تو لہٰذا آج انہوں نے جناب تبلے جنگ بجھا گیا ہے اور یہ تصادم کے سائرن ہے کہ جسیس منصور علی شاہد اور قاضی فائد عام ترین سوالات پوچھ لیا گئے ہیں اور قاضی صاحب جو ون من چو کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی مردی کا بینچ اپنی مرضی کے فیصلے آج جسیس منصور علی شاہد صاحب نے اس میں کام کرنے سے صاحب صاحب انکار کر دی ہے یہ قاضی کے خلاف عدم اعتماد ہے کہ جنگ سو ہیں وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے کمپرٹیبل نہیں ہیں اور یہ دیڈیشل مارشل لاک جسیس قاضی فائد عیسی صاحب نے وہاں پر جناب لگا دیئے اب ایک جانب تو یہ صورتی حال ہے اور پھر دوسری جانب اب قاضی صاحب نے جو گیم ڈال دی ہے یہ چیپ جسیس نے اب تک کی بڑی خوپنا قسم کی گیم ڈال دی ہے یہ بڑی عام بات ہے سپریم کورٹ پاکستان میں جناب 63A جو 63A کا قانون ہے اس کو نظرسانی کیس میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں فلور کراسنگ کا قانون ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن کا ممبر حکومت کو جا کر ووٹ کاس کرتا ہے عمرتہ بنگیال صاحب نے آئین کی تشریح کی تھی اس پر یہ ہوا کہ آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ووٹ کریں گے تو آپ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اب ظاہر ہے حکومت ہے ترمیم کرنی ہے قاضی صاحب کو اکسنسز ملنی ہے خطرناک ترین ترمیم ہوں گی عمران خان کو الیمنیٹ کرنی ہے جو ہے وہ آئینی دالتیں بننی ہیں قانون سازی نہیں کر سکتے آپ کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ فلور کراسنگ کروائیں گے آپ کے پاس ووٹ کاس نہیں ہوگا اب بھی چاہتے ہیں کہ پینٹی کے لوگوں کو توڑا جائیں اور ان کے لوگوں کو توڑ کر جب آپ ان سے ووٹ لیں اور تریسٹ کا قانون ختم کر کے آپ فلور کراسنگ کروا کر جو ہے وہ اپنی آئینی ترمیم کر سکیں اب چیپ جرسس نے کیا گیا کہ تریسٹ ایک جو سماعت ہے نظرستانی سماعت وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے اور درائی کے مطابق پانچ رکلی لارجر بینچ اس پر تشکیل دے دیا گیا ہے اور پانچ رکلی لارجر بینچ تیس سپٹیمبر کو آرٹیکل سکسی تری ہے کی نظرستانی سماعت کے اوپر جو ہے وہ کیس کے اوپر سماعت کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے اس پر جو ہے وہ بینچ تشکیل دیا اور اس کی سرواہی جو ہے وہ چیپ جرسس آپ خود کریں گے جسیس جمال مندو خیل جسیس مزر آلن نیا خیل جسیس منی وقتر جسیس امینو تین بینچ میں شامل ہیں اور یہاں پر یہ کوشش کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنے ججز ہیں جو پرو قاضی جاج ہیں اور یہ اپنے حد پر فیصلہ رہنے کی مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے جسیس منصور علی شاہد صاحب وہ انہوں نے اس اجراس کے اندر شرکت نہیں کی تھی اور وہ اجراس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے تھے اور قاضی صاحب اور امینو تین نے اس حوالے سے اس بینچ کو بنایا اس میں شرکت کی اور اسی طرح سپریم کورٹ میں آڈیو لیس کمیشن کیس بھی پانچ سکرین بینچ جو ہے اس پر اس کو تشکیل دے دیا گیا ہے جس میں منصور علی شاہد صاحب جو ہیں اس کی سبراہی کریں گے اور لائجر بینچ میں جسیس آئی شاہد صریح دی جسیس جمال مندو خیل جسیس مصورت حلالی صاحبہ جو ہیں مشامل ہیں تو یہ جناب ایک بارداد اور خوپناک سادش جو ہے جسیس صاحب کر رہے ہیں حکومت کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریسکیو کر رہے ہیں ایکسنشن لینے کی کوچی سے ہے پاؤں چاٹ رہے ہیں اور اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ میں جسیس منیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نہیں ہے یہ مارشل اللہ جو ہے وہ ڈیجریشل مارشل اللہ ہے جس کو قادر صاحب جو ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی یہ جو ہے وہ خطرناک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور قاضی سے بہترین چیپ جیسس پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جو کام جو ہے وہ قادر صاحب آؤٹ او دوے جاگہ کر رہے ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں اب جنات رات گئی شباسیب اور چیپ صاحب جو ہیں وہ ناہل ہونے جا رہے ہیں یہ جسس منصور علی شاہ کے پاس کس طرح سے چلے گئی ہے یہ بھی بڑا اہم فیصل ہے جسس ریٹائر شایق عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر عدابہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر حکومت کی نظر سانی پٹیشن میں فیصلہ برقرار رکھا تو پھر فیصلہ حکمی تصور ہوگا عدالت ہی آٹھ جریس کے تفصیلی فیصلے کو موطل کر سکتی ہے حکومت نے اگر عمل درامت نہ کیا تو توہین عدالت کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو الیکشن کمیشن کے خلاف یہ جو ہے وہ توہین عدالت لگ سکتی ہے تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتا تو چیف الیکشن کمیشن ان کے ممبران کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی لگے گی وہ ناہل ہو جائیں گے اور ان کو جیل بھی جانا پڑے گا ایک جانب تو یہ خبر اور پھر جسٹر سنٹائیڈ اشائق عثمانی صاحب کیا تھے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر کوئی فیصلہ وہ دے دیتی ہے تو مطلقہ فریقین کے پاس بچنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نظر سانی اپیل دائر کرے نظر سانی پرنڈیشن کو بھی سپریم کورٹ چاہے تو سن سکتی ہے اگر نہ چاہے تو نہیں سن سکتی اور وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر سپریم کورٹ میں 75 فیصل نظر سانی درخواستیں مسترد ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ تو ظاہر ہے اس میں آپ نظر سانی کیا کریں گے اور انہوں نے کہا کہ نظر سانی درخواست اس طرح میں سنی جا سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ سمجھے کہ کوئی چیز یا نقطہ مس ہو چکا ہے برنہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ سپریم کورٹ سے درخواست کریں کہ تفصیلی فیصلے کو قردن کلار دے کر پہلے نظر سانی درخواست سن لیں پھر حتمی فیصلہ دیں اور سپریم کورٹ نظر سانی کیس میں آٹھ جڑیس کے تفصیلی فیصلوں کو ماتل کر سکتی ہے اور عدالت نے اگر نظر سانی میں فیصلہ برکار رکھا تو پھر یہ حتمی فیصلہ ہوگا اور اسی طرح اگر نظر سانی درخواست دائر نہیں کرتی ہے حکومت تو فیصلے کو ماننا پڑے گا الیکشن کمیشن اور وزیراسیم فیصلے پر عمل درامت کے پابند ہوں گے عمل درامت نہ کیا گیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے یوسف وردہ گرانے کیس میں بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی وہ ناحل ہو گئے تھے پھر جناب وہ پانچ سال کے ناحل تھے دو تی منٹ کی حصدہ تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یوسف وردہ گرانے صاحب جو ہیں خط رکھ دیا گیم ان کے ہاتھ میں اور یہ اگر سٹری آرڈر ہو جاتا ہے اور فل کوڈ اس پر اجلاس بلائے جاتا ہے تو پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیڈر کمیٹی کے تین رکن کمیٹی بنائے گئی ہے جسز امین الدین کو وہاں پر لائے گیا ہے جسز منی بکتر کو بلا وجہ وہاں سے نکالا گیا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کیسے تعلیب جاتا ہے بہت خطرناک جنگ ہے لیکن اب اس میں دیکھ رہا ہوگا کہ اونٹ کے اسکورٹ بیٹھے گا اب تک کے لئے تین اپنا خیال لکھی گا اور اس لنگا آپ نے لازمی ہے پاکستان زندہ بات